برگر شامی ٹکی بنانے کا طریقہ کیا ہے اس میں کون کون سے مسائلے استعمال لوں گے چکن کو ہم نے کس طرح سے پکانا ہے کہ چکن کی سمیل کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے بچوں کو اپنے گھر پر برگر خود بنا کر دیجئے کہ باہر کا برگر کھانا چھوڑ دیں گے گھر پر ہم اپنے ہاتھوں کو جب بھی ککن کا کام کرتے ہیں دھوک کر ساف سترا کرتے ہیں جرسیم سے پاک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم اپنے کچن میں بنائیں شامی برگر بنانے کا طریقہ یہاں پر چکن میں نے لے لیا ہے سات سو پچاس گرام جس میں ہڈی کا بھی گوشت ہے اور ماس والا گوشت بھی ہڈی والا گوشت اس لیے استعمال کیا ہے اس کا اپنا ہی ایک ذائقہ ہے چکن شامی بنانے میں تری ٹیبل سپون میں نے یہاں پر کوکنگ آئل لے لیا ہے اب اس میں ہم نے چکن کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے جب تک چکن کی رنگہ تبدیل نہ ہو جائے جیسے چکن کی رنگہ تبدیل ہو جائے گی ہم اس میں آج سات سے آٹھ جوے لسن کے ڈال دیں گے ثابت لسن کے جوے ڈال دیجئے گا اگر آپ اسے پیسٹ بنانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں یہاں پر ثابت ہی لسن کے جووں کا استعمال کروں گی اسے بھی ہم نے تین سے چار منٹ تک مزید پکا لیا ہے ایک کپ چنی کی ڈال ون ٹیبل سپون کٹی ہلال مرچ دار چینی کی دو سے تین چھوٹے چھوٹے پیس ڈال لیں گے تیز پات کے دو پتے ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون گرم سالہ پاورڈر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ نمک ہم اس میں ہسوے زد استعمال کریں گے ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون تمام مسالوں کو چکن اور چنے کی ڈال کے ساتھ اچھی طرح سے دو منٹ تک ہم بھون لیں گے اور تین گلاس پانی اس میں شامل کروں گی تین گلاس پانی میں یہاں اس لیے شامل کر رہی ہیں کیونکہ میں پریشر کو کر کے بغیر ہی چنے کی ڈال اور چکن کو وائلڈ کروں گی ساتھ ہی ساتھ ماہ کے انمول کھانے میں جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب لائک کمنٹ ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مد بھولا کریں یہاں پر ہم نے ون ٹیبل سپون سابت دھنیا کا استعمال کیا ہے ون ٹیبل سپون ہم اس میں سابت زیرے کا استعمال کریں گے جس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی شامی ٹکی میں بادیان کے دو پھول ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں اب اس کو ہم اچھی طرح سے خوشک ہونے دیں گے اس کے پانی کو اور چنے کی ڈال کو بھی اچھی طرح سے ہم نے گلا لینا ہے یہاں پر چنے کی ڈال بھی خوشک ہو چکی تھی اور چکن کی ہڈیاں ہم نے الگ کر لی تھی اور انہیں اچھی طرح سے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے یا کسی ڈنڈے کی مدد سے اچھی طرح سے ہم نے کوٹ لیا ہے بہت ہی مزے دار اور خوشبو اتنی زبردست تھا رہی ہے کہ میرا تو دل کر رہا ہے کہ ابھی اسے ٹکیاں بناوں اور اسے کھانا شروع کر دوں لیکن بچوں کی فرمائش پر آج ہم گھر پر بنا رہے ہیں برگر اور وہ بھی شامی ٹکی والا جس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے فریش دھنیا اور ہری میچر پدینہ ابھی لاس میں ہم اس میں شامل کریں گے تاکہ اس کی اپنی جو خوشبو ہے وہ برگر آ رہے یہاں پر ہم نے شامی ٹکیاں ریڈی کر لی ہیں دوسری سائیڈ پر ایک انڈہ ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے انڈے کو آپ نے بہت اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اب ایک ایک ٹکی کو ہم اس میں ڈپ کریں گے اور ہم توے پر یا فرائی پان کے اوپر ہم کوکنگ اور ڈال کر اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے میں یہاں پر توے کا استعمال ہی کروں گی کیونکہ اسی کی اوپر برگر جو ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے دونوں سائیڈوں سے تھوڑا ان کا کچھاپن بھی ختم کر لیں گے جب بھی گھر پہ آپ ان کو استعمال کریں ان کا کچھاپن ختم کرنے کیلئے اسی توے کی اوپر آپ ان کو ہلکا سا سیکھ لیں دونوں سائیڈ سے جس طرح کہ میں ابھی آپ کے سامنے سیکھ رہی ہوں اب ہم نے یہاں پر ایک انڈا اور لے لیا ہے اس میں تھوڑی سی ہم نے کالی مرچ اور تھوڑا سا ہم نے چھٹکی کے برابر نورمل جو ہم گھر امر نمک استعمال کرتے ہیں وہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے آپ نے اس کو پکا لینا ہے پکیاں بھی ہماری ریڈی ہے برگر بھی ریڈی ہے انڈا بھی ریڈی ہے اب ہم نے اس کی فیلنگ کی طرح سے کرنی ہے آئیے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں انڈے کو ہم توے کے اوپر سے اتار لیتے ہیں فلیم چولے کی ہم نے آف کر دی ہے برگر کی ایک سائیڈ جو نیچے والی وہ ہم لے لیں گے اور اس کے اوپر ہم سب سے پہلے ٹوماتو کیچپ کا استعمال کریں گے اس کے اوپر میں یہاں پر ٹکی کا استعمال کروں گی ٹکی ایک ہی استعمال کر رہی ہوں اچھی طرح سے پورے برگر کی اوپر ہم اسے پھلا دیں گے بند کو بھی ٹکی کو آپ پورے برگر کی اوپر اچھی طرح سے پھلا دیجئے گا بند کو بھی کی میں نے کٹنگ کر کے رکھی ہی تھی وہ بھی اس کے اوپر ڈال دی ہے اس کے اوپر ہم نے انڈے کو ڈال دی ہے دوبارہ ٹوماتو کیچپ کا استعمال کی ہے پیاز کی ہم نے سلائس گول کٹنگ کی ہوئی ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اچھی طرح سے جو بچے پیاز نہیں کھاتے نہ ڈالیے جو بچے ٹوماتر نہیں کھاتے ان کے برگر میں آپ نہ ڈالیے یہاں پر ہم اوپر کی جو تیہ ہے وہ ٹوماتر کی لگائیں گے بند کی اوپر والے حصے میں ہم استعمال کریں گے مایونیز اگر آپ چاہیں تو اس میں ٹوماتو کیچپ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر صرف مایونیز کا استعمال کروں گی اسے اچھی طرح سے اب آپس میں جوڑ دیں گے اور کرما کرم ٹوماتو کیچپ کے ساتھ سرف کریں گے یقین جانئے بہت ہی آسان طریقے سے آج میں نے آپ کو برگر ٹکی اور وہ بھی شامی والی بنانے کا طریقہ بتایا ہے تو آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا کیونکہ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے اس برگر کو ٹرائی کیجئے گا جس میں شامی ٹکی بنانے کے بہت ہی آسان طریقے میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا